اس کیسے ہو آئی اوپ آپ اچھے ہوں گے آپ سوڑیوں بات کرنے والے یادی آپ گروپ ڈی کا ایک آلیٹر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس پرکار ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یادی آپ ریشیشن نمبر بھول چکے ہیں تو آپ ریشیشن نمبر کس پرکار پتہ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ نام سہی اپنا ایک آلیٹر یعنی گروپ ڈی کا ایڈمیٹ کار ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس وڈی ام بات کرنے والے آپ کے سامنے جو ویب سیٹ اوپن ہے یہاں سے آپ ایک آلیٹر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گروپ ڈی کا تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا دینا ہوتا ہے یہاں پر جیسے کہ آپ کو ریشیشن نمبر اینٹر کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دے سیلیک کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کو دینا ہوتا ہے آپ کا جنبتی تھی کا وہ یہاں پر منت ہے یہاں پر ای ایف لوگن کرنا ہوتا ہے تو ابھی آپ کے پاس ریشیشن نمبر نہیں ہے تو ایسے میں آپ ریشیشن نمبر کس پرکار پتا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ والا لنک اوپن کرنا ہوتا اور جو دونوں لنک میں ویڈیو کے ڈس بوکس میں پروائیڈ کروا دوں گا پھر وہاں پر کے لئے کر کے آپ ان پر پہنچ جائیں گے جیسے کہ یہاں پر فورگیشن نمبر ڈیٹیوز کا اپسن دیا گیا ہے تو یہاں سے آپ ریشیشن نمبر فورگیٹ کر سکتے ہیں فورگیٹ کرنے کے لئے اب وہ کیا کیا کرنا ہوگا فرشٹ میں آپ کو جو یہاں پر ریلوے کا نیم آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز جیدر یہاں پر آپ کو ریلوے کا نام دینا ہوتا ہے ریلوے کا نام کون سا دیں گے تو جیدر سے آپ نے فورم فیل اف کیا ہے وہ دینا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے چرنے سے فورم لگایا ہے تو چرنے سلیک کریں گے جی میں اسے لگائے تو آج میں سلیک کریں گے نیو ڈیلی سے فورم لگایا ہے تو نیو ڈیلی سلیک کریں گے ٹھیک ہے وہاں پر جب آپ نے فورم فیل اف کیا ہوئے تب وہ آپ سے پوچھا ہوئے کہ آپ فورم کہاں سے لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے جیدر سے آپ نے فورم لگایا ہے وہ سلیک کر لیں گے ریلوے کا نام جیسے کہ ہم نے چنے سے لگایا ہے تو چنے سلیک کر لیا ہے اب یہاں کو کیا کرنا ہے ادھر آپ کو جو بھی آپ کا ٹینت کی مارسٹ پر جو بھی آپ پر نیم ہے فل نیم ہے یہاں پر انٹر کر دینا ہے یہ پھر آپ آزے کر کے اکوڈنگ بھی انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیٹا بات انٹر کرنا ہے یہاں پر آدھا نمبر انٹر کرنا ہے یا آپ کو موبال نمبر نہیں پتا تو آدھا نمبر انٹر کر سکتے ہیں یا پھر ایمیل آئیڈی کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر تین اپسن ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیپچر کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد سممیٹ کر دینا ہے تو یہ جو جتنے بھی ڈیٹرس ان کو فٹا 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 فل اپ کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر سروی ڈیٹرس کو فل اپ کر دیا ہے اس کے بعد سممیٹ والے بٹن پر کلک کر لیتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ریشیشن نمبر ہے وہ ڈسپلے ہو جاتا ہے تو آپ ریشیشن نمبر کو کافی کر لیجئے کہیں پر نوٹ کر لیجئے فرنس آپ کو بیک آ جانا ہے وہ ڈیٹرس کار جیزے سے ڈاؤن اوڈ ہوتا ہے اُدھر آپ کو چلے جانا ہے اب آپ کو یہاں پر اپنا ریشیشن نمبر پیشٹ کر دینا ہے اجھر آپ کو اپنا ڈیو بھی یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے اور لوگن کر لینا ہے فرنس جیسا کہ ہم نے یہاں پر ریشیشن نمبر و ڈیٹر و بچ انٹر کر دی اس کے بعد لوگن کر لیتے ہیں لوگن کرتے ہیں آپ کے سامنے کسی پرکار کا بھی ایرر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بول رہا ہے کہ جیسے سے ہم اس کو جوم کر لیتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے یہ بول رہا ہے کہ ڈیئر کانیڈیٹس یو آر نوٹ شیڈول اندش پیس یعنی جو یہ جو ایکزام چل رہی ہے وہ چرنوں میں چل رہی ہے یعنی فرسٹ سرن سیکنڈ چرن تھرڈ سرن ٹھیک ہے تین چار سرن میں چل گئے ایکزام تو آپ کا جو فرسٹ سرن ہے اس میں آپ کا نام نہیں آیا ہے اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا ہے اب جس لسٹ میں نام آئے گا تب آپ کو بتا دیا جائے گا اس میں سکی ترو یا میل اڑی پر کیسے بگر کے یا پھر آپ کو ایس ام ایس نہیں آتا ہے تو ایس ایک انڈیشن میں آپ کو دو تین چار دن میں اس ویل سائٹ پر آ کر چیک کرتے رہنا چاہیے جب ایک اولیٹو ڈل جائے گا آپ کا تو آپ یہاں سے لوگن ہو جائیں گے اور اندر پرویسٹ کر جائیں گے اس کے ایک ہفتہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا اس سٹے کے اندر اور اتنی طریقوں ایکزام لگے گا بٹ ابھی آپ کا ایک ہفتے بعد لگے گا کیونکہ ایک ہفتہ پہلے ہی بتاتا ہے تو ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ کا ایکزام نہیں لگے گا کیونکہ آپ کا ترنم ابھی جس ترنم کا ایکزام چل رہا ہے اس ترنم میں آپ کا نام نہیں آیا ہے تو ایسے میں آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تو ایسے میں ہم کسی اور آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے کسی اور انڈیٹ کا اپریشن نمبر اس کے بعد لوگن کر لیتے ہیں میں آپ کو ایکزام دینے جانا اور ادھر سپٹ بھی بتا جائے گا سیکنڈ پاری میں جانا کتنے بجے جانا سار بتا دیا جائے گا اب ایک جب آپ جاری ہو جائے گا تو آپ پر ایک 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 اوپسن نیمبر ڈسپیلے ہوگا اس کی دیکھنے کو ملے گا یاد آپ کا exam کا data نہیں نکلا ہے اور ایک اولیٹر جاری کر دیا گئے تو آپ کو ڈاؤنوروڈ کرنے کا option مل جائے اس پر کلک کر دینا آپ کا ڈاؤنوروڈ ہو جائے گا ہماری چینلوڈ پہلے بارے چلیو سسکرائب کر کے ہمیں ضرور سپورٹ کریں ملتے کسی نئے ویڈیو فرنڈز